دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روئنیٹ کان نمبر ون یوٹیوب چینل اسمارٹ شاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روئنیٹ کے طرف سے لانچ کیے گئے نس ڈیل پریپیڈ کارٹ کے بارے میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل اسمارٹ شاپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو دوستو جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم نس ڈیل گفت کارٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدی مند ثابت ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں بنی رہیے گا آخر تک اور پورا اس ویڈیو کو دیکھئے گا بلکل بھی اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو کافی بینیفیٹ پہنچانے والا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی بیسک انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ بینکٹ یا پانی لیپس کارٹ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے بعد ان کی لیمٹ کو انکریز کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کی لیمٹ بنانے کے لیے آپ کو فل کیوائیسی کرنے ہی ہوتی ہے کیوائیسی نہیں کرتے ہیں تو آپ کی پریپیٹ کارٹ کے جو لیمٹ رہتی ہے وہ ایک مہینے کی دس ہزار روپے کی لیتی ہے تو یہی اگر میں بات کرتا ہوں انیزیل گفٹ کارٹ کی انیزیل گفٹ کارٹ میں اور باقی کے دوسرے جو پریپیٹ کارٹ میں یہ سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے جو انتر ہے وہ ہے کیوائیسی کا یہاں پر بینکٹ کے اگر ہم کیوائیسی کرتے ہیں تو فنگر لگانی پڑتی ہے پانی لیپس پریپیٹ کارٹ کی کیوائیسی کرتے ہیں تو ویڈیو کیوائیسی کرنی پڑتی ہے تو جو کی ہمارے اور آپ کے لیے کافی مشکل کام رہتا ہے تو یہاں پہ روئیٹ نے اس کا بھی سمدھان کر دیا ہے انیزیل گفٹ کارٹ کو لانچ کرنے کے بعد تو ابھی ہم انیزیل گفٹ کارٹ کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری پراب کر لیتے ہیں بنی رہیے گا ویڈیو کے ساتھ میں اور بلکل بھی ویڈیو کے اسکپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو کافی فائدہ پہنچانے والی ہے بینکٹ اور پانیلیس پرپیٹ کارٹ کے بارے میں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دے چکا ہوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انیزیل گفٹ کارٹ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں اس کا ہم پروسس کو شروع کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی روئیٹ کے سی ایس پی آئی ڈی کو لاغن کرنا رہے گا لاغن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آپ کی سسٹم پر انٹرفیس کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ابھی بھی روئیٹ کا سی ایس پی نہیں ہے اور روئیٹ کا سی ایس پی لینا چاہتے ہیں یا ڈسٹیبٹر شپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسکرین پر جی گئے کانٹیکٹ نمبر پر سمبر کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روئیٹ کا سی ایس پی آئی ڈی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سب سے پہلے لاغن کرنا ہوگا لاغن کرنے کے بعد سب سے پہلا جو فرس سٹیپ رہتا ہے آپ کو پریپیٹ کاٹ کو آپشن پر جانا ہے and then NSDL گفت کاٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے NSDL گفت کاٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے ونڈو کھل کے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا یوزر کوڈ جو سی ایس پی کوڈ رہتا ہے NSDL کے پریپیٹ کاٹ کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو بائی کوپن پر کلک کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ گفت کاٹ آپ کا ایسا کوپن پر چیز کیا جاتا ہے بائی کوپن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سسٹم پر ایک ایررٹ شو کرے گا ایک چھوٹا سا پاپپ جنریٹ ہو جائے گا جہاں پہ لکھا رہے گا آپ کو ایس پی اپنے آپ کو ریسٹر کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ کے سی ایس پی کی جو ڈیٹیلز ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے جیسے کہ آپ کا سی ایس پی نمبر آپ کا نام کانٹیک نمبر ایمیل ایڈی اور آپ کے دیٹو پر یہاں پر آپ کو گرین کلر میں سمیٹ دیکھ رہا ہے اور یلو کلر میں کانسل دیکھ رہا ہے تو ہم گرین کلر کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سکرین پر ایک پاپ اپ جنریٹ ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے وانی پر شکل کرنے کے بعد کچھ کرنے کے بعد آپ کے سکرین پر آپ کی پوری ڈیٹیل کھل کر سامنے آ چکی ہے جیسے کہ یہاں پہ coupon amount یہاں پہ 10,000 لکھا ہوا ہے اور quantity اور second option جو آپ کا آ رہا ہے وہ ہے quantity کا ایک coupon سے لے کے آپ 100 coupon تک ایک بار میں purchase کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ رہا کہ اگر آپ ایک coupon purchase کرتے ہیں تو آپ کا ایک prepared card جنرلیٹ ہوگا اگر آپ دو coupon purchase کرتے ہیں تو آپ کے دو prepared card جنرلیٹ ہوں گے اسی طریقے سے اگر آپ 100 coupon purchase کرتے ہیں اور تو amount جو بنتا ہے آپ کا وہ 10,000,000 روپے کا amount بن جاتا ہے اور یہاں پر جیسے آپ submit کرتے ہیں تو 100 prepared card آپ کے جنرلیٹ ہوگے آپ کی email ID پر چلی جاتے ہیں جتنی بھی coupons کی جو detail ہوگی وہ آپ کی جو registered email ID رہے گی اس email ID پر آپ کی پوری کی پوری details چلی جائیں تو دوستو اس طریقے سے آپ NSGL کے prepared card کو apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ benefit یہ رہے گا کہ اگر آپ NSGL کے prepared card کو apply کرتے ہیں suppose آپ نے ایک suppose آپ نے ایک 10,000 روپے کا coupon purchase کیا جو prepared card آپ کی email ID پر چلا جائے گا suppose یہاں پر آپ NSGL کا ایک single coupon خریدتے ہیں 10,000 روپے کا اور جیسے آپ submit کرتے ہیں submit کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے ایک confirmation system لے گا are you sure to buy this coupon تو یہاں پہ آپ okay کر دیجئے okay کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ میرے اس portal پر ابھی limit sufficient نہیں ہے تو یہاں پہ error دے رہا ہے کہ available limit is not sufficient اگر آپ کی یہاں پہ balance 10,000 روپیز کا ہوتا ہے تو وہ balance cut کے آپ کی prepared card میں چلا جائے گا اور prepared card کی جو details ہوگی آپ کی mail پر چلی جائے گی جو بھی آپ کی اس portal کے registered email id رہے گی وہ اس registered email id پر آپ کا coupon یعنی کہ آپ کا prepared card کی جو details رہے گی آپ کا card number CVV number expiry date وغیرہ اس ساری کے ساری آپ کی registered email id پر چلی جائے گی اس details کو پراب کرنے میں آپ کو 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک کا سمجھ لے سکتا ہے تو اس دوران آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی portal سے جو بھی amount cutا ہے جو بھی amount cut گیا ہوگا تھوڑی دیر ہی ہو سکتی کسی بھی technical issue کی وجہ سے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا amount as a gift card آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا تو چلیے ابھی ہم نے جانا کہ NSDL کے gift card کو ہم کس طریقے سے اپنے portal سے purchase کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جانتے ہیں اس کے purchase کرنے میں ہم کو کیا benefit رہے گا کتنا فائدہ ہے اور کتنا پیسہ ہم ایک دن کے اندر اس service کی طرح ارم نکر سکتے ہیں تو دوستو NSDL کے gift card کو purchase کرنے پر CSP کو جو benefit ملنے والا ہے وہ benefit رہے گا 0.75% 0.75% کے حساب سے آپ کو benefit ملے گا جتنے بھی آپ کوپن purchase کریں گے suppose ایک دس ہزار روپے کا کوپن آپ نے purchase کر لیا ہے تو لگ بگ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا جو margin آپ کو ملنے والا ہے وہ پچھتر روپے کا ملے گا اگر آپ NSDL gift card کے دس کوپن purchase کرتے ہیں دس دس ہزار روپے کے تو اس کا مطلب ہے کہ دس keypad card کے details آپ کی email ID پر چلی جانی ہے اس کے بعد ان cards کو آپ easily use کر سکتے ہیں اور ان دس card کا total جو profit آپ کے پاس آنے والا ہے وہ ہے 750 روپے کا تو ایک دن کے اندر minimum 750 روپے تو آپ کما ہی سکتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ NSDL gift card کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ coupن آپ کے amazon کی ویب سائٹ پر flip card پر movie quick پر ان ساری ویب سائٹ پر بلکل بھی اچھی رہی کے سے کام کر رہے ہیں یہاں پر بھی آپ اپنے gift card کو redeem کر سکتے ہیں اور آپ کے اس balance کو use کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر NSDL gift card کو use کرنے کا جو موقع ملتا ہے آپ کو اور جو limit مل رہی ہے وہ ایک بار میں ایک contact number سے آپ 100 coupon purchase کر سکتے ہیں یعنی کہ 100 gift card coupon آپ نے purchase کیا ہے یا جو بھی prepaid card پر آپ نے جو بھی balance load کیا ہے اس balance کو آپ واپس روئی نیٹ پر لینا چاہتے ہیں تو یہ service ویرونی کے platform پر available ہے روئی نیٹ کی csp portal پر payment gateway service payment gateway service پر پہنچنے کے لیے wallet پہنچنا ہوگا wallet میں سب سے last میں limit ویر پی جی کر کے جو service رہے گی اس کی through آپ روئی نیٹ کی payment gateway service پر پیپیٹ card یا gift card جو بھی balance رہے گا آپ debit کرنا چاہتے ہیں تو debit کرنے پر 0.5% کے ساب سے چارج لگے گا تو دوستو یہاں پہ چھوٹی سی calculation میں آپ کے لئے کر دیتا ہوں کہ اگر 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 آپ debit کر سکتے ہیں تو روئی نیٹ کی آئی دی پر آپ کو سیکنڈ میں on the sport آپ کا balance credit ہو جائے گا اور جس میں آپ چارج لگے گا 10 ہزار روپے کا balance payment gateway کے group کٹنے پر چارج ہوگا 50 روپے کا تو اوور 10 ہزار روپے کے ایک کوپن پر 75 روپے ملتے ہیں اور واپس روئی نیٹ پر 50 روپے آپ کے کٹ جاتے ہیں تو اوور آپ کو 25 روپے کا benefit ہوتا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے ایک لاکھ روپے کے کوپن پچیس کی اور سارا بیلنس اگر آپ نے روئی نیٹ کے پورٹل پر واپس لے لیا پی من گیٹ وے کی تو اوور آپ کو ایک دن کے اندر سے انکم ہوتی ہے ایک لاکھ پر وہ ہوتی ہے دو سو پچاس روپے کی تو اس پرکار سے طریقے سے آپ اپنی ارننگ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طریقے سمجھ آگئی ہوگی تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ابھی تک روائنیٹ کا CSPID نہیں ہے یا روائنیٹ کا CSPID لینا چاہتے ہیں یا distributorship لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سکرین پر جیگے کانٹیک نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند